ہی دوستو اسلام علیکم آج ہم کریں گے ویٹمینز اے یعنی ایک ویٹمینز اے کس طریقے سے کریں گے اس طرح کہ ایک سمارٹ سٹیڈی ہوتی ہے کہ آپ نے سورسز اور ڈیزیزز لکھ لینا اور در رسپونسیبیلٹی سے لکھ لینا اب یہ ہمارا ویٹمینز اے ہے ہم اسے فل کریں گے کہ ویٹمینز اے میں سورسز کیا ہونی چاہیے اسے بیماریاں کیا ہوتی ہیں ڈیزیزز کیا ہوتی ہیں اور کیا رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے ویٹمینز اے کی اگر ہمارے اندر پورا اگر ویٹمینز اے ہمارے جسم کے اندر ہو تو اس کی رسپونسیبیلٹی کیا ہوتی ہے تو اب چلے کرتے ہیں سورسز سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ویٹمینز اے حاصل کن کن چیزوں سے ہوتا ہے کن چیزوں کو کھانے سے ہوتا ہے کن فورس کو کھانے سے ہوتا ہے تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں سورسز سے تو دوستو ہمیں ویٹمین اے کی سورسز کہاں سے ہوتے ہیں کوڈ لیور آئل ہو گیا کیروٹ ہو گیا گاجر ایک ویجیٹیبلز ان چیزوں سے ہمیں کوڈ لیور یعنی کہ ویٹمینز اے کے سورسز ملتے ہیں اگر ہم یہ چیزیں کھاتے ہیں تو ہمیں ویٹمینز اے مل جاتی ہیں اب ان کی ڈیزیزز کیا ہوتی ہیں میں یہ بھی بتا دیتا ہوں اچھا تو پھر ان کی ڈیزیزز کیا ہوتی ہیں لیکن ڈیزیزز ہوتی ہیں نائٹ بلینڈنس یعنی یہ آنکھوں کی مسئلہ ہو جاتا ہے لیور ڈیسورڈر اگر آپ کے لیورز میں سٹرون ہو جاتی ہے یا کوئی بھی ایسی پریونٹ ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے ویٹمینز اس کا یعنی اگر یہ ویٹمینز نہ ہو تو ویٹمینز اے نہ ہو تو یہ ہمارے لیور ڈیسورڈر ہو جاتے ہیں نائٹ بلینڈرز ہو جاتی ہے فیٹ ہو جاتا ہے یعنی یہ ڈیزیزز ہوتی ہے ویٹمینز اے کی اور یہ اکثر بار پوچھ لی جاتا ہے ایم سی کیوز میں کسی بھی طریقے سے نائٹ بلینڈرز کیسے ہوتی ہے لیور ڈیسورڈرز کیسے ہوتے ہیں خیر وہ ریپیٹیڈ ایم سی کیوز ہم کرتے رہیں گے فیلال ہم اسے سمجھ لیتے ہیں تو ہر یعنی ہوتا یہ یہ طریقے کا سوسس ڈیسیزز اینڈ رسپونسیبیلٹس اچھا اگر ہمارے پاس ویٹمینز اے ہو تو ہمارے پاس کیا کیا رسپونسیبیلٹس ہوتی ہے ہمیں کیا سٹرنڈ ہوتی ہے ہمیں کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں کہ ہم کن بیماریوں سے لڑ سکتے ہیں تو ویٹمینز اے کے بارے میں کرتا ہوں اچھا ویٹمینز اے کی جو ہونے اگر ہمارے چسم میں ویٹمینز اے ہوتا اس میں نائٹ بلینڈرز یعنی کہ گوڈ ویجن ہوتا ہے ہمارے اندر یعنی صلاحیت ہوتی ہے کہ ہماری آئیس صحیح ہوتی ہیں ویٹمینز اے ہوتا ہے اور ایمیونٹی بڑھ جاتی ہے لازمی بات ہے ایمیونٹی ہونا بہت ضروری آج کے دور میں تو ویٹمینز اے کی جو آپ نے دیکھ لیا سورسز کیا ہوتی ہیں ڈیزیزز کیا ہوتی ہیں اور رسپونسیبیلٹی کیا ہوتی ہیں تو اب اس کی ٹائپ ایم سی کیوز ہوتے ہیں پوچھے جاتا ہے کہ ویٹمین اے نہ ہو تو ہمیں ہمارے اندر کیا بیماری ہو جاتی ہیں نائٹ بلینڈز ہو سکتا ہے پریوٹ لیور سٹرون ایمیونٹی اس میں سے تیمہ میں سے کوئی بھی ہواپ ٹک لگا سکتے ہیں اگر ڈیزیزز کا پوچھے تو وہ پوچھے اگر کہ کون کون سی بیماریاں ہوسکتی ہیں نائٹ بلینڈز ہو سکتی ہیں لیور ڈیسورڈر ہو سکتا ہے فیٹ ہو سکتا ہے اگر سورسز کا پوچھے تو وہ پوٹ آنا ہے آپ نے ویٹمینز اے ہم کن سے کیروٹ ہو گیا سپیشلی کیروٹ ہو گیا کوڈ لیور آئیل ہو گیا ایگ ہو گیا اور ویجیٹیابلز ہو گیا جن سے ہم ویٹمینز اے کی سورسز سے استعمال کر سکتے ہیں تینکیو دوستو آج تک کیلئے اتنی انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویٹمینز میں ملیں گے ویٹمینز بی